پاکستان اسٹیٹ آئل کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے مختلف ادارے پی ایس او کے چار سو چھتیس عرب بوپے کے نادہ ہندہ نکلے ہیں تفصیلات کے لیے بات کریں گے ڈال نیوز کے نمائندے تحریش ایڈانی سے تاہی پی ایس او اب تک اداروں سے واجب الادہ رقم کیوں وصول نہیں کر سکا جی جکھیں پی ایس او کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو مختلف اداروں پر واجبات ہیں وہ وصول کیے جائیں لیکن ابھی تک خاطر خواب پی ایس او کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے پہلی بار ہے کہ پی ایس او کے اداروں پر واجبات ریکارڈ چار سو چھتیس عرب روپے پر پہنچ گئے سوی ناردن گیس کمپنی ایلن جی کی مد میں پی ایس او کا سب سے بڑا بیفالٹر ہے جب پیش سے قبل پاور سیکٹر پی ایس او کا بڑا نادہندہ ہوتا تھا سوی ناردن گیس کمپنی نے پی ایس او کو سب سے زیادہ دو سو پیس عرب دس کروڑ روپے ادا کرنے ہیں پی ایس او قطر سے ٹیک آر ٹیکی بنیاد پر ایلن جی درامت کرتا ہے جو گیس کمپنیوں کو سارفین کی فرامی کے لیے دی جاتی ہے حکومتی پولیسی کے تحت درامدی گیس کمرشل سنتی اور پاور سیکٹر کے لیے استعمال ہونی چاہیے اور گھریل سارفین کو درامدی ایلن جی نہیں دی جائے گی تاہم مقام گیس کے زخائر میں کمی اور گیس کی طلب بڑھنے کے باعث ان سردیوں اور اس سے قبل بھی ماضی میں سردیوں میں ایلن جی گھریل سارفین کو فرام کی جاتی رہی جبکہ گھریل سارفین سے درامدی ایلن جی کی قیمت وصول کرنے کا کوئی میکنزم موجود نہیں اس لیے جو پی ایس او کے ایلن جی کی قیمت میں واجبات ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں پی ایس او نے پاور سیکٹر سے ایک سو سٹھ سٹھ ارب روپے پی ای اے سے بائیس ارب بیس کروڑ روپے وصول کرنے ہیں اسی طرح پی ایس او نے حکومت سے پرائس کی فرنشل کی مد میں نو ارب ستر کروڑ اور ایکسچینج ریٹ کی فرنشل کی مد میں چھ ارب نوے کروڑ روپے وصول کرنے ہیں بہت شکریہ آپ کا تحر شیرانی